کہ کانگریس پارٹی نے جب بھی جو وائدہ کیا ہے پورا کر کے دکھایا ہے اس لئے جو ہم نے گھوشنا پتر میں وائدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے یہ وشواس لوگوں کو ہے اور اتی شوکتی نہیں ہوگی میں اگر یہ کہوں گی کہ ہمارا جو گریب طبقہ ہے وہ بہت خوشیہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہلکہ کلوئی سے ہماری ٹیم اس میں لائیو آپ کو تصویر ہی دکھا رہی ہے اس میں گراؤنڈ میڈیا دیکھ رہے ہیں لگاتار راج نیتی کے سمکن ہریانا ویدانسو با چناؤ کو لے کر کے بدل رہے ہیں آج پھر ہماری ٹیم روہ تنگ پہنچی ہے جو ویدانسو با کشتر کلوئی کے اندر آتا ہے اور آسا ہودہ جی جو پورو منتری ہے مکہ منتری رہے ہیں ہریانا کے چودری بھپیندر سنگھ ہودہ ان کی پتنی اسم ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے تو آسا جی گراؤن میڈیا ایک خاص کریں سواگت آپ کا بہت بہت دھنیواب کیا کہنا چاہیں گے ویدانسو با چناؤ کو لے کر کے اب تو لگ بک ساتھ آٹھی دن ہی بچ چکے ہیں چناؤ کو لے کر کے کس طرح کا ماہول ہے کس طرح کے سمکن دن پرتی دن بدل رہے ہیں بی جے پی کا جو نعرہ تھا پچیتر پار کا کیا لگتا ہے وہ پورا کر پائے گی اور آپ کے جو بحثن سنا تھا میں نے اپنے کا آدھا کیا انہوں نے تو پیاز کو پچیتر پار کر دیا تاں نے کئی چیزیں آپ نے فرگائی تھی کہاں مانتے کانگریس کی شتی تھی کانگریس کے لیے لوگوں میں بہت اتصا ہے لوگوں نے پیچھلے پانچ سال میں جو بی جی بی کا شاسن دیکھا ہے لوگوں سے بہت پریشان ہیں بہت تنگ ہیں یہ ایک تانہ شاہید ابیمان اور اہنکار سے بھری ہوئی گھمنٹ سے بھری ہوئی سرکار جو بات بات کے ساتھ لاتھی چلاتی ہے گھولی چلاتی ہے اور کوئی ایک بھی وکاس کا کارے نہیں کیا روتک شہر میں جب پینے کا ساف پانی تک اپ لبد نہیں کرا سکے جو کی ایک مول بھوت سا ویدھا ہے باقی تو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی شکشہ کے شیطر میں سکول کالیج یونیورسٹی کچھ نہیں بنا ہیلتھ کے شیطر میں کوئی نیا ہسپتال میڈیکل کالیج میڈیکل یونیورسٹی کچھ نہیں بنا پانچ سال میں ایک بھی نیا کام کیا ہو تو ان کو بوٹ مانگنے کا حق ہے دیرے دیرے لوگ سمجھنے لگے ہیں یہ ناروں کی سرکار ہے جھوٹ کی سرکار ہے کیول ٹیلی ویژن اکھوار اور سوچل میڈیا میں اپنا پرچار اور پرسار کرتے ہیں جو جتنی بھی ہمارے کانگریس کے سمیے کی ایسی ورگ کے لیے ہم نے یوجنائے چلائی تھی گریب بچوں گریب بھائیوں کے لیے انہوں نے وہ یوجنائے بند کری سارا کا سارا بجٹ جو ہے نہ تو ایڈوکیشن پہ کھرچا نہ ہیلت پہ کھرچا کہ اپنے پرچار پرسار کے اوپر کھرچ کیا ہے اب دیرے دیرے لوگوں کی ان کی کو اصلیت سمجھا رہے ہیں آپ ایک گرہنی ہے گرست آسرم کو بھی سمالے ہوئے ہیں ساتھ میں راجنیتی کے طور پر سرٹار پرچارک کے طور پر بھوپہندر سنگھ ہڈڈا کے لیے حلقہ کھلوئی کے اندر جو آج آپ نے بللو پردانوں کو بھی سامل کیا ہے انہوں نے بھی جے جے پی اور انہوں کو چھوٹ کر کے آج کانگریس پارٹی کو جوائن کیا ہے بی جے پی بھی انہوں نے آپ نے کہا کہ یہ تو دیپیندر سنگھ ہڈڈا کا بڑا بھائی آج بنا دیا ہے تو آپ دونوں کے دونوں پریوار گو بھی سمالتے ہیں پھر سماج گو بھی سمالتے ہیں تو کیسے مینڈن کر لیتے ہیں دونوں پاتے ہیں ایسے میں سٹار پرچارک نہیں ہوں یہ میں آپ کو بتا دوں میں راجنیتی سے دور ہی رہنا پسند کرتی ہوں یہ ضرور ہے کہ روتک اور کلوئی مجھے گھر جیسا لگتا ہے کیونکہ ہڈا صاحب کے پتا جی اور دادا جی بھی یہاں سے چناؤ لڑتے رہے ہیں تو ادھکتر لوگ ایسے مجھے لگتا ہے جیسے وہ پریوار کے صدد سے ہیں نہ کہ کوئی راجنیتی کارے کرتا تو میں جہاں ہڈا صاحب نہیں پہنچ پاتے وہاں چلی جاتی ہوں باقی کلوئی ہلکے میں دیپندر پرچار کر رہے ہیں ہڈا صاحب بھی کریں گے بیچ بیچ میں ان لوگوں کو باہر بھی جانا پڑتا ہے اگر ان کو باہر جانا پڑتا ہے جب وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں گیر موجودگی میں پیچھے سے میں لوگوں سے ملتی رہتی ہوں اور بلو جی نے کئی پارٹیز میں بہت کام کیا ہے میں سنتی آئی ہوں میں نے جیسا سنا ہے بہر گاؤں میں اور آس پاس یہ دن کے چوبیس گھنٹے ہر گریب کی مدد کے لیے اپلپ دھ رہتے ہیں اور آج ان کا سبھی راجنیتیک پارٹیوں سے مہ بھنگ ہو چکا ہے اور انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ یہ دیپندر کو بڑے بھائی کی طرح ہمیشہ سپورٹ کریں گے اور اس کے کندے کے ساتھ کندھا ملا کر کلوئی گڑی ساپلا کلوئی کشتر اور روتک کشتر کے وکاس کے لیے جو بھی سمبھکارے ہوگا یہ دیپندر کے کندے کے ساتھ کندھا ملا کر سنگھرش کریں گے اور اس کو ایک بہت اچھا روتک کو سورگ جیسا شہر بنا ہے بلو جی ساتھ میں میٹھیں بلو جی کیسا ہم احسوس کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کا دوپٹہ آپ نے اپنے گھرہن کر لیا ہے سنکلپ لے لیا ہے دیپندر سنگھ و ہڈڈا کے بڑے بھائی آپ بن چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر ہمارا تو یہی کندہ ہے من کافی دن سے دیپندر سے پہلے بھی آٹھ دس بار ملاتا من اوش جیسا ہمارا پورے یڑے پورے دیش میں کہتے ہیں کہ دیپندر سنگھ اڈا کا چاہے با پکڑے لو چاہے کھڑتا پاڑے لو وہ اتنا بولا سو با آو جی نو کہلے گے نامنے پتا لوگ سبا چوناؤں میں کیسے آرگلے کہ اتنا بولا سو با پورے دیش میں بات چل لیا ہے لوگ سبا الیکشن بپندر اڈا جی کی بھی ہوئی تھی دباؤ کے کانے اور آگا آپ کیا لگتا ہلکا کلوئی کے اندر کتنی ووٹوں سے ہم جیت مان سکتے ہیں بپندر سنگھ اڈا آپ کو جمع داری ملی ہے بلو بھائی 75 پار کہے 75,000 پار کر رہا ہوں 75,000 پار ہے بھائی کلوئی بپندر سنگھ اڈا کس طرح کا گوشنا پتر دو ہے کانگریس پارٹی کا خاص طور پر ہلکا کلوئی کے لیے یادی ایک بار پھر ویدائک بنتے ہیں بپندر سنگھ اڈا اور ہم تو کہیں گے کہ بھاوی مکھے منتری کیونکہ جو فیر بدل کیا ہے کانگریس پارٹی نے اتنی بڑی جو جمع داری دی ہے کماری شہل جا کو ادیکس بنایا ہے دوبارہ سے پھر بپندر سنگھ اڈا کے آدمی ویدان سبا چناؤ سوپا ہے اپنی حساب سے چلائیں سمیکن بنائی اب تو سمیکن بھی اچھے بنے ہیں کانگریس کا گرابیت سبڑا ہریانے کے اندر کس طرح کا وکاس ہوگا ہلکا کلوئی کے اندر الگ سے دیکھئے کماری شہل جا اور ہودا صاحب کی یہ بھائی بہن کی جوڑی آپ کو کمال کر کے دکھائے گی گوشنا پتر آ چکا ہے میں کل بھی جہاں جہاں گھومی اور میں نے گوشنا پتر دکھایا ایک عجیب سی خوشی ہے اور ایک وشواس ہے کی بی جے پی نے تو 154 وائدے کیے تھے جس میں سے کوئی اقادہ شاید پورا کیا ہو نہیں تو نہیں کیے زیادہ تر وائدے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے جب بھی جو وائدہ کیا ہے پورا کر کے دکھایا ہے اس لئے جو ہم نے گوشنا پتر میں وائدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے یہ وشواس لوگوں کو ہے اور اتی شوکتی نہیں ہوگی میں اگر یہ کہوں گی کہ ہمارا جو گریب طبقہ ہے وہ بہت خوش ہے اور اس کو وشواس ہے کہ کانگریس آئے گی تو انہیں واپس ایک جیون جاپن کے لیے اچھا محول ملے گا پانچ سال بھارجے جنتہ پارٹی کا راج رہا ہے کانگریس پارٹی اس سمیں کہیں کہیں نیراس اور حتاس بیٹھی تھی لیکن اب لوگ سبا چناؤ کے بعد جیسے ہی ٹکٹو کا بٹوارہ ہوا ہوا ہے اس کے بعد پھر کانگریس پارٹی اگر آپ دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے کیا لگتا ہے چوہبیس کا جو ریزلٹ آئے گا کہاں مانتے ہیں اپنے آپ کو اس سمیں کانگریس پارٹی کہاں ماننے گی اپنے آپ کو سرکار کانگریس کی بنے گی آپ دیکھئے میں نے ابھی ابھی کہا کماری شہل جار روڈا صاحب کی جوڑی کمال کر کے دکھائے گی اتنی عمر میں بھی آپ کے چہرے پر اتنی حسی اوج اور تیج ہے کیا قارن ہے اس کا قارن ہے کہ من میں ہمیشہ نشچل بھاو سے سبھی کے لیے کوئی بھی جات بیرادری ہمارے بھائی ہوں سب کے ساتھ ملجل کے چلنے کی ایک جو ہمارے پریوار میں پرمپرہ ہے جو بی جے پی کے پرمپرہ سے ہٹ کے ہے جو جات پات کے نام پہ زہر تو ان مداتاؤں کو کیا سندیش دیں گے جو ہریانہ کے اندر جات پات کے نام پر دھرم کے نام پر بھائی جارے کے نام پر ووٹ مانگنے کا کاریے کرتے ہیں کیونکہ آج راج نیتی کا ستر اتنا گر چکا ہے ان کو صرف اپنی سیٹ جتنے سمہتو رکھتے وہ چاہے وہ سام دام دند بھید وہ کیسے بھی اپیوک کرے لیکن ان سے سیٹ سے مطلب ہے کیا سندیش دیں گے ہریانہ کی جنتہ کو خاص طور پر ان مداتاؤں کو دیکھیں میں ہریانہ کے لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب سے دیش آزاد ہوا پہلے پنجاب میں تھے اور پھر جب سے ہریانہ بنا کبھی بھی ہریانہ واسیوں نے جات پات کے نام پر کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کیا ہے یہ پہلی بار دو ہزار سولہ میں جات پات کے نام پر دنگے فساد ہوئے جس کے بعد سے بھائی بھائی کی طرف شخص سے نظر سے دیکھنے لگا میں ہریانہ کے ہر ناغرک سے یہ کہوں گی پرانا بھائی چارہ قائم کرو ایک پیار اور صدبھاو یہاں بنا رہے ہم ملجل کے ہریانے کو وکاس کی ڈگر کے اوپر چلائیں نفرت کی راجنیتی کو بہت توڑ جواب دے دیں جو بھی جات پات یا نفرت کی راجنیتی کرے یا جات کے نام پر بوٹ مانگے اس کو قرارہ جواب یہی ہوگا کہ ہم اس کو نکار دیں بلکل ہریانہ کے لئے سپیسل کہہ رہے گا کافی لوگ جو الگ الگ پارٹیوں کے ہیں وہ آرک پر تیورپ لگاتے ہیں کئی بار تو کہتے ہیں بھی رو تک رو تکہ وکاس کر لیا اور کر دینی ان کو کیا سندیج دیں گے ان کی جو وہ آرک پر تیورپ کرتے ہیں لگ لگ پارٹیوں کو ان کو کیا کہیں گے دیکھیں آپ پنچکولہ سے اگر شروع ہو جائیں تو وکاس آپ کو کوئی جلا ایسا نہیں جہاں وکاس نہیں ہوا ہو پنچکولہ میں نیشنل اسٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ بنا کرنال میں میڈیکل کالیج کس نے بنایا بی جے پی نے تو نہیں بنایا وہ کانگریس سرکار نے بنایا تھا میوات جیسے ایریہ میں ہم نے بہت خوبصورت ہسپٹل اور میڈیکل کالیج بنایا فریدہ باد میں بنا مہندرگڑ میں یونیورسٹی بنی گڑگاوہ میں یونیورسٹی بنی کوئی بھی کشیتر ایسا نہیں جہاں وکاس نہیں کیا ہو یہ وپکش کی جملے باجی ہے جب رہتک سے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں رہتک میں وکاس کیا اور جب رہتک میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آ تو کچھ ہوا ہی نہیں یہ آپ انہی سے پوچھئے پارٹی ہاری تھی اور تین راجوں میں کانگریس پارٹی پون بہومت سے آئی تھی اب ہریانے کے اندر کتنی سیٹیں مان سکتے کانگریس پارٹی کی جتنا پیار لوگوں کا مل رہا ہے ہریانے کے اندر مل رہا ہے اور سہلجا کی عدیقشتہ میں بھپندر سنگھ ہڈا کی جمعہداری میں جو ٹکٹ بھی اچھے ترکے سے بانٹی گئی ہے اب تو ہڈا صاحبی پسندوست ہیں اپنے ریلی کو لے کر کے بھی اپنی ایک سکتی پدر سنگھ دکھا تھا اس کو لے کر کے بھی اب کہاں ستیتی مانتے کانگریس پارٹی کی سرکار کانگریس کی بنے گی پکا پکا چلیے تو کیسے اندیش دیں گے ہریان آوازیوں کو اپیل کیا کریں گے اکیس تاریخ کو لے کر کے اکیس تاریخ کو جات پات اور نفرت کی راجنیتی کو نکار دیں وکاس پیار اور صدبھاو کی راجنیتی کے نام پہ کانگریس کو بوٹ دیں بلکل مکہ مندری بھی کیوں جی دنیواز بلو جی آپ کیا سندیش دیں گے سماج یہ میری انٹی جی کیا جواب دے جواب میں دوں گا جب کٹر صاحب ایش ڈی ایم کے پاس جا بالا میں پاس پاس بکنگا مارے ہیں ماردبالا بھی کوئی ناد پیر لیا اور بھائی ایک پینڈ جی اس نے چندی کا موقت پر آوے ہے پرسا لے گا اس کی ناڈ کٹ ہے بھائی پچھے ترپار کٹے جاگے پچھے ترپار تو کانگریس جاگی بھائی وہ تھوڑی چاہیں گے وہ لوگا یہ ناڈ کٹ لنا گرے ہیں یہ تو پورے ریانے ہیں پورے دیش ریدی کٹ لنا گرے ہیں بلکل اٹھا اونر ساتھ کے بیچ میں کانگریس کی شیٹ سے سو پرپرساٹ ہمارے انکل جی چیم بڑن گے ریانے گے کانگریس پارٹی یہ دی بیدان سبا میں ایک بار پھر ستہ میں آتی ہے سب سے بڑا کارن کیا مانیں گے کانگریس کی وکاس کی نیتی اور چھتیس برادری کو ساتھ لے کے چلنے کی سدبھاو کی نیتیں تو یہ دی ہمارے ساتھ پورو مکھہ منتری بپیندر سنگھ ہودا کی پتنی آسا ہودا تمام جانکاری کے لیے آپ بنے رہیے گراؤن میڈیا کے ساتھ گراؤن میڈیا کے لیے ویدان سبا اکشتر کلو اسے میں جب آر دو آج راشتر نیرمان کی جانکاری کے لیے گراؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں